ویلکم بیک خبروں کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں یوم یک جہتی کشمیر اس جوش و جذبے اور عظم کے ساتھ سمنایا گیا کہ تحریک آزادی میں مقبوضہ کشمیر کی عوام تنہا نہیں اس موقع پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنانے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حق اور بھارت مخالف نعرے لگائے گئے یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر گو پاکستان کے ساتھ ملانے والے داخلی اور خارجی راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائیں گئیں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے نیجی سکولوں کے طلبہ نے انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بھی بنائیں اس موقع پر سکول کے طلبہ نے علامتی طور پر پاکستانی پرشنم میں لپچی میت اٹھا کر ریلی نکالی مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کے ساتھ چہتی کا اظہار کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے زیر احسامام ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں شریک ساتھ سالہ طیبہ کا زنجیروں کو بندہ منفرد انداز سب کی توجہ کا مرکز رہا تقریب کے بعد بینک روڈ سے گلانی چوک تک ریلی نکالی گئی یومی یک جہتی کے موقع پر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی منقعت ہوا جس میں صدر پاکستان عارف علوی نے خصوصی طور پر شرکت کی ازاد کشمیر کے دیگر شہروں کی طرح راولہ کورچ میں بھی یومی یک جہتی کشمیر پورے جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا ریلیوں کا احتمام کیا گیا جس میں تاجروں شہریوں تمام سیاسی اور مذہبی تنظیموں سرکاری ملازمین وکلہ اور سیبل سوسائٹی کے نمائدگان نے بھرپور شرکت کی دنیا بھر کی طرح راولہ کورچ میں بھی یومی یک جہتی کشمیر ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر تمام ذلعی اور تحصیلی صدر مقامات پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا جلزے جلوس اور ریلیاں نکالیں گیں ازاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے والے پلوں اور دیگر مقامات پر انسانی ہوتوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا گیا اس اہد کی تجدید کی گئی کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک تحریکِ آزادی جاری رہے گی کشمیری اور پاکستانی یک جان اور دو کالب ہیں جنہیں کسی صورت جدار نہیں کیا جا سکتا مقررین نے اقوام متحدہ کے مبسر مشن کو یاداش بھی پیش کی اور کہا کہ اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اس موقع پر تحریکِ آزادی کشمیر کے شہدہ کے بلند درجات کے لئے فاتحہانی کی گئی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لئے دعائیں بھی کی گئیں یومیں یک جہتی کشمیر کے موقع پر وادی نیلم میں بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا لائن اف کنٹرول کے سامنے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا یومیں یک جہتی کشمیر ملک بھار کی طرح وادی نیلم میں بھی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی دس بجے دن سائرن بجایا گیا اور ایک منٹ کی ہموشی اختیار کی گئی تقریب کے احتتام پر ریلی نکالی گئی ریلی جب بنتل چوک اٹھ مقام پہنچی تو لوگوں نے ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر مقبوضہ کشمیر میں آباد کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی کیا اس موقع پر بارتی پرچم بھی نظر آتش کیا گیا آخر میں کشمیر کی ازادی کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی گئی راجہ بریز کین نیوز وادی نیلم ازاد کشمیر اب روح کریں گے شکر گھڑ کا جہاں پر میونسپل کمیٹی شکر گھڑ کے زیر احتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کا مقصد پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کرنا تھا آج پوری دنیا میں یومی کشمیر منہ جا رہا ہے شکر گھڑ میں بھی کشمیر سے اظہار یک جہتی کے لئے میونسپل کمیٹی شکر گھڑ کے زیر احتمام ایسسٹنٹ کمیشن شکر گھڑ محترم جناب انور بریار صاحب اور انعام اولاک چودری چیرمن بلدیا شباز بشیر کیانی کونسلرز اور انجمن شہریہ کے زیر احتمام ریلی کا احتمام کیا گیا ہے اس موقع کر بات کرتے ہیں جناب انور بریار صاحب سے ان کا کیا پیغام ہے میری طرف سے یہی پیغام ہے اور یہ آج کا یومی یک جہتی کشمیر منانے کا مطلب یہی ہے کہ بائیس کروڑ عوام کشمیریوں کے حقیق ارائیت کی حمایت کرتی ہیں اور ان کی سفارتی خلاقی حمایت جاری رکھے گی اور ہم یہ دنیا کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا اور وہ کشمیری اپنی ازادی جو وہ ستر سال سے لڑ رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اپنی ازادی لے کر ہی رہیں گے انشاءاللہ جناب چیرمنٹ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس موقع پر کیا کشمیر بنے گا احمد اللہ الرحمن الرحیم کشمیر پاکستان کی اشارہ کا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہماری حکومت اور ہماری بائیس کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ ازارہ یا جہتے کے لیے آج پورے ملک میں ریلیاں اور جسجوس کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بن کے رہے گا آئیے شباز بشیر کیانی چیف افسر بلدیہ سے بات کرتے ہیں ہم کا کیا اس موقع پر میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک کشمیر کی آزادی نے ملے ہماری پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہے ہم انشاءاللہ بائیس کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اس موقع پر ہم اظہار جگجہتی کے سلسلے میں آج ریلی نکار رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں چکوال میں یوم جگجہتی ہے کشمیر کے موقع پر زلی حکومت کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ایڈی سی آر آصف رضا نے کی مختلف سکولوں کے طلبات سالبات نے بھی شرکت کی چکوال میں زلی انتظامیہ کے زیرے تمام یوم جگجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سکولوں کے بچوں انتظامی افسران ریسکیو ورمنٹ ٹو ٹو کی علکاروں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی شہداش چوک سے شروع ہوئی اور مختلف راسوں سے ہوتے ہوئی پھونچ چوک پر اختتام پذیر ہو گئی ریلی میں شریک شرکا نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکے تھے جن پر کشمیروں کے حق میں نارے دائش تھے چوک پر ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنے تھا کہ یہ دن منانے کا مقصد کشمیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور دنیا کو باور کروانا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے ملک بھر کی طرح توسہ شریف میں بھی کشمیر سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلیاں بھی نکالی گئیں ریلی میں ایسی توسہ شریف ڈی ایس پی صادت علی موززین علاقہ سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی آئے چونیا کے لوگوں ہم دیکھ جیل میں بیٹھے ہوئے سید علی قلالی کو یہ کہیں کہ بابا جی آپ یہ کہتے ہیں اسلام کے رشتے سے اسلام کی محفظ سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے آج چونیاں کے اندر کھڑو کہ بابا جی ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے رشتے سے ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے توسہ شریف میں بھی ملک بھر کی طرح کشمیر سے اظہار یک جہتی کے لیے تقاریب کا احتمام کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئی مرکسی تقاریب کا احتمام بوائز ڈگری کالج میں کیا گیا جس میں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کے بھائی طیر بزدار ایسی توسہ نوید حسین ڈی ایس پی توسہ سہادت علی سمیت محضزین علاقہ اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں طلبہ و طلبات نے بھی شرکت کی اور تقریر میں بھی کشمیر سے یک جہتی کا اظہار کیا تقریب کے احتمام پر پوسٹ گرجویٹ کالج سے کلمہ چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارو سے شہر گونج اٹھے اس وقت کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کی قسم اس وقت جب آبا جی آسیا اندرابی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم اپنے لیے محمد بن قاسم سمجھتی محمد بن قاسم ابھی ترانہ بھائی پڑ رہا تھا انو جوانو آئے محمد بن قاسم کا کردار ادا کرنے والا کوئی ہے لودرہ میں کشمیریوں سے اسارے یکجہتی کے حوالے سے پریس کٹب لودرہ سے غوثیہ چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈپٹی کمیشنر لودرہ سمیت عوام علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے کشمیر کی آزادی کے لیے فلک شگاف نارے لگائے ملک کے مختلف حصوں کے طرح لودرہ میں بھی کشمیر سے ازارے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈپٹی کمیشنر سمیت دینی سیاسی جماعتوں اور سیول سسائٹی کی بڑی شخصیات نے شرکت کی ظاہرین نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نارے بھی لگائے اس موقع پر زلی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے تھے اب رکھ کریں گے عارف والا کا جہاں پر باقی علاقوں کی طرح کشمیریوں سے ازارے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے یکجہتی کے نارے درست تھے ریلی گورنمنٹ سکول سے شروع ہو کر بلدیہ چوک میں تتام پذیر ہوئی چونیا سے آپ کو خبر دیں جہاں پر جماعت اسلامی کے زیر احتمام چونیا شہر میں بھی جماعت اسلامی کے زیر احتمام کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ازارے یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی ازادی تک جماعت اسلامی کی تاقود دو جاری رہے گی جماعت اسلامی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے کشمیر کی ازادی تک پاکستانی قوم چینج سے نہیں بیٹھیں گے مقرر انکم زید کے نہ تھا کہ اقوام متعدہ کشمیر میں جاری بربریت کا نوٹس لے غونسپور میں بھی پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر مرانے کے لیے قومی امن کمیٹی سیول سوسائیٹی اور شہریوں کی جانب سے ریلی نکالے گئی پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر دے منانے کے لیے قومی امن کمیٹی سیول سسائیٹی اور شہریوں کی جانب سے غونس پور میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں بڑی تعداد میں شہری قومی امن کمیٹی کے کارکنان اور سیول سسائیٹی کے کارکنان نے شرکت کی ریلی تلیف راستوں سے ہو کر بس ٹینٹ پر اختتام پذیر ہو گئی اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے کشمیر پاکستان کی شراغ ہے انشاءاللہ ہم کشمیر کو ازاد کروا کر دم لیں گے اب رکھ کریں گے بہیرہ کا جہاں پر پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی نے ریلی نکالی ریلی میں میونسپل کمیٹی اور ایسے آفس کے ملازمین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے بہیرہ میں بھی پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی سے تحصیل آفس تک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ایسسٹنٹ کمیشنر بہیرہ واسک عباس مہرر انچار تھانہ بہیرہ محمد نواز لالی چیف آفیسر بلدیہ بہیرہ تنویر عباس گجر چیرمین میونسپل کمیٹی حاجی محمد سلیم نے ریلی کی قیادت کی ریلی میں میونسپل کمیٹی اور ایسی آفس کے ملازمین کے ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے پلیکارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاف نعرے بھی لگائے ریلی کے اختتان پر کشمیر کی ازادی اور تحریکی ازادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اب آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر دیں گے کہ پتوکی میں نو سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا فخر امام نامی سکول میں زیر تعلیم بچی کو سکول کے ٹیچر نے زیادتی کا نشانہ بنایا ریپورٹ درج کروانے پر برسہ کو بعض افراد کی جانب سے دھمکیاں ملنے لگیں پتوکی میں ایک اور ہوا کی بیٹی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے بتیجے کی درندگی کا نشانہ بن گئی تھانہ صدر پھولنگر کی حدود میں واقعہ گھاؤں جمبر میں نو سالہ بچی کے ساتھ استاد نے زیادتی کا ڈالی نو سالہ کوسر گھاؤں میں ایک غیر ملکی انجیوز کی طرف سے بنائے گئے سکول فخر امام میں زیر تعلیم تھی کہ سکول کے ٹیچر نے ننی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے پتوکی ٹی ایچ کے استاد سے بچی کا طیبی معاینہ اپنی نگرانی میں کروایا ملزم باثر حکومتی پارٹی کے کارکن ہونے کے باعث بچی کے برسہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں لوہائکین نے ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے غوزپور تھانا کی حدود میں پولیس اہلکار عبدالرزاق پر نامعلوم مسلح افراد نے تشدد کیا تاہم پولیس کی جانب سے ریپورٹ ترج نہ ہو سکی غوزپور میں تھانا حدود گھڑی لاروں کے قریب گھاؤں بسر اوگاہی میں عبدالرزاق نامی پولیس اہلکار کو نامعلوم مسلح افراد نے اخوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اطلاع ملنے پر ایس ایس پی اصد رزا شاہ نے ٹیم سویت جائے وکوہ پر پانچ کر زخمی پولیس اہلکار کو سیول ہسپتال غوزپور منتقل کر دیا جبکہ آخری اطلاع آنے تک نہ کوئی ملزم گرفتار ہوا اور نہ ہی کوئی واقعے کا کیس داہل ہوا معروف پالی ووڈ سٹار ابی شیخ بچن کی آج سالگیرہ ہے ان کی زندگی پر مقیم احمد کی یہ خصوصی ریپورٹ دیکھتے ہیں پولی ووڈ ادھاکار ابی شیخ بچن آج اپنی تین تالیس میں سالگیرہ منہ رہے ہیں وہ پانچ پرولی انیس سو چھہتر کو ممبئی میں امیتاب بچن اور جیہ بہدری کی گھر پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم ممبئی جبکہ سویٹسل لینڈ سے گریجویشن کیا انہوں نے امریکہ کی باسٹن یونیورسٹی میں داخلہ دیا مگر پڑھائی مکمل نہیں کی ان کی پہلی فلم ریفیوجی تھی ان کی کئی ابتدائی فلمیں ناکام ہوئیں ان کی مشہور فلموں میں رخت آگ مشن استمبول انتر محل گیم شرارت سرکار شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھن والا شمی تاب بس اتنا سا خواب ہے پھر ملیں گے کھیلیں ہم جی جان سے اوم جے جگتیش ممبئی سے آیا میرا دوست ایلو سی کارگل ناچ دس تیرہ جادو چل گیا لاغا چنری میں داغ دم مارو دم سرکار راج زمین بلاف ماسٹر میں پریم دیوانی ہوں اومراؤ جان جھوم برابر جھوم دہلی سکس کبھی الویدہ نہ کہنا ہیرہ پھیلی تھری یوہ کچھ نہ کہو پا ہیپی نیو یر آل اس ویل ڈرونہ دوستانہ راون بول بچن ڈھائی اکشر پریم کے بنتی اور ببلی دھوم دھوم ٹو دھوم تھری پلیئرز ہاں میں نے بھی پیار کیا گرو من مرضیاں اور رن شامل ہیں ابھی شک بچن نیشنل فلم فلم فیر آئیفہ اور زی سائن ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں انہوں نے ایشوریا رائے سے شادی کی جس سے ان کی ایک بیٹی ہے مقیم احمد بیورو چیف کی این این واشنگٹن کی این این میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کی این این موسیقی